موسیقی 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 علاج کے لیے ہاتھ جھوڑنے کی مجبوری کیوں ہے زندگی بچانے کے لیے اتنی جدو جہد کیوں ہے اس مشکل وقت میں جب سرکار کو سسٹم کو آگے بڑھ کر لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے تب ان لوگوں کو بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا گیا ہے یہ لکھنو کا انٹیگریٹیڈ کوویڈ کنٹرول سینٹر ہے اس سینٹر کے باہر کھڑے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی قریبی کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے اسی بھیڑ میں کھڑی ہے وہ بیٹی جس کے پیسٹ سال کے پتہ بیس دن سے بیمار ہے کورونا سے ان کی ساسیں اکھڑ رہی ہیں لیکن علاج کے لیے کسی اسپطال میں بیٹ نہیں مل رہا ہے لوگتر نے کریٹیکل بتایا ہے بھولا ہے کہ اگر یہ ذرا دیر بھی گھر پہ رہ گئے تو یہ مر جائیں گے ان کو فوراں بیٹ دلائیے ایڈمٹ کریے ہم لوگ پرائیویٹ بھی ایڈمٹ کرنے کو تیار ہے اپنے پتہ کو اسپطال میں بھرتی کرانے کی گوہار لگاتی یہ بیٹی کئی گھنٹوں تک یہاں لائن لگائے کھڑی رہی ہاتھ جوڑ کر مدد مانگتی رہی اس درد اور ان آسووں کے لیے ذمہ دار کون ہے اور افسوس یہ کہ یہ کہانی کسی ایک کی نہیں علاج کے انتظار میں تڑپتی ہوئی اس بزرگ محلہ کو دیکھئے کیسے ایک مریض اس گاڑی میں تڑپ رہا ہے جو کورونا سنکمیت ہے ایک مہیلہ ہے بزرگ مہیلہ جو اس گاڑی میں پچھلے پانچ گھنٹے سے لیٹی ہوئی ہیں کورونا کی پیشنٹ ہیں اور ان کو بھرتی کرانے کیلئی جو آپچارکتائیں ہوتی ہیں وہ پچھلے چار پانچ گھنٹے سے پوری نہیں ہو پا رہی ہیں آپچارکتاؤں میں یا تو سی ایم او پتر لکھیں جب ایک ایک سانس کے لیے سنگھر شتنا مشکل ہو جائے تو ان سارے دعووں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا جو ان دنوں سرکاروں کی طرف سے کیے جا رہی ہیں لکھنو میں پچھلے ایک ہفتے سے ہر دن پانچ ہزار سے زیادہ کورونا مریض مل رہے ہیں زمینی حالات یہ ہیں کہ مریضوں کو نہ اسپتال میں جگہ مل رہی ہیں نہ اکسیجن نہ ونٹیلیٹر کئی لوگ صرف علاج کے انتظار میں دم توڑ چکے ہیں اس کے بعد بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا جس سے مریضوں کے لیے اسپتال تک پہنچنا کچھ آسان ہو سکے اتر پردیش میں اگر کسی وقتی کو کورونا کا سنکرمڈ ہوتا ہے جانچ ریپورٹ میں اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے تو ویوستہ یہ ہے کہ وہ سمبندیت سی ایمو ہلپ لائن پر فون کرے گا وہاں سے اس کو ایک ریفرنس نمبر ملے گا جس کے بعد سی ایمو صاحب اپنا ایک پتر جاری کریں گے اس کے آدھار پر ہی جو سمبندیت مریض ہے اس کو اسپتال ایلاؤٹ کیا جائے گا لیکن یہ ویوستہ کام نہیں کر رہی ہے لیکن کام اتنا ہی پچھلا ہوا ہے حالت یہ ہے کہ کوئی بھی سٹاف آپ کو نہیں دیکھے گا اس کوویڈ کنٹرول سینٹر کے باہر جو بیٹھ کر کے یہاں آنے والے لوگوں کی سنوائی کرے کیول پولیس کے لوگ موجود ہیں جس سے کہ کوئی عویوستہ آراجکتہ نہ ہونے پائے کوئی میڈیکل سٹاف نہیں ہے جو یہاں آنے والے لوگوں کی سنوائی کرے کہ آخر کار ان کی دکت کیا ہے یہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کسی کو آسٹائل چاہیے کسی کا ریفرن لیٹر بننا ہے سی ایم او سا آپ کو کئی وار میسیج کیا جا چکا ہے کئی وار ہلپ لائن پر فون کیا جا چکا ہے لیکن کوئی بھی بیکتی بھیتر سے نکل کے نہیں آتا ہے جو ان کی سمسچہ کا سمادان کر سکے اندر ایسی ہال ہے لوگ کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے ہیں لیکن لوگوں کی سمسچہوں سے جراب ہی واسطہ نظر نہیں آتا کہنے کو یہ شاندار امارت لوگوں کی مدد کے لیے بنائی گئی دعویٰ ہے کہ یہاں سیکڑوں لوگوں کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے تو پھر سوال ہے کہ اندر بیٹھے لوگوں کو باہر کھڑے لوگوں کا درد کیوں نہیں دکھ رہا بھری دھوپ میں چھاتا لے کر اپنے نمبر کا انتظار کر رہے یہ بزرگ ہو یا سر پر ہاتھ رکھ کر سسکتی یہ مہلا ہر کوئی امید بھری نظروں سے سامنے دیکھ رہا ہے کہ اندر سے کوئی آئے گا انہیں وہ سلپ دے گا جسے دکھا کر وہ اپنے مریض کو اسپتال میں بھرتی کر آ پائیں گے کوئی ڈاکٹر تبھی چھوے گا جب کوئی ریفرال پہاں جاگا کسی ہسپیٹل میں بھرتی کرنے کے لئے تبھی تو ڈاکٹر چھو رہا ہے اب اس کا کوئی چھو کے لاب ٹیسٹ کر کے تبھی تو آپ اس میں وہ کریں گے تیسٹ کریں گے تبھی برزیلہ کتنا انفیکشن ہے کونسی دوہ دینی ہے ابھی دوہ دینی نہیں کوئی دوہ نہیں دے رہے تو اسی لئے ریفرال پہ لیا ہے سی امو آفیس میں فون کر دے تو انہیں کہتے ہیں ابھی ڈاکٹر فون کریں گے کر دیں گے تو اوبار ہو چکا ہے یہاں بھیجا ہے کہتے ہیں یہاں چلے جائے یہاں پر ہو جاگا آپ کا تم یہاں اپلیکیشن لے کے آ گئے ابھی کوئی آئے نہیں ہے کورونا سنکرمیت مریضوں کو اسپتال میں بھرتی کرانے کے لیے سی امو یعنی چیف میڈیکل آفیسر کی انومتی لینے کی اس ویوستہ نے ایسی اوویوستہ مچائی ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے یہ صفائی دی گئی کہ سی امو کا لیٹر ضروری نہیں ہے لیکن جو سامنے ہے اس سچ سے کیسے انکار کیا جائے کوویڈ کنٹرول سینٹر کے باہر کھڑے پولیس والوں سے مدد مانگتی پونم سنہا کے بھائی کورونا سنکرمیت ہے ہر بیتتے دن کے ساتھ ان کا اوکسیجن لیول کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس سی امو کا لیٹر نہیں ہے اس لیے ابھی تک ان کے بھائی گھر پر ہی آئیسولیشن میں ہے ہسپیٹل کے لیے ٹرائے کیا لیکن سب یہی بول رہے ہیں کہ آپ پہلے سی امو سے اس کو پہلے ریفر کرائیے تب ہی ہم آپ اس کو ہسپیٹل میں ایٹمیٹ کریں گے انسان بیماری سے لڑے یا پھر سسٹم سے لڑے لخناوں میں کورونا سنکرمیتوں کی پریوار والے یہی سوال کر رہے ہیں کیونکہ اسپطال بینا سی امو کی چتھی کے مریضوں کو سیدھے بھرتی نہیں کر سکتے اور جہاں ہر دن ہزاروں مریض جڑتے جا رہے ہیں وہاں سی امو کی چتھی پانا اپنے آپ میں ایک چنوٹی بن گیا ہے اس لئے سرکار کے اس سسٹم پر سوال اٹھ رہے ہیں یہاں موجود ہر انسان اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ کے لیے دوسرے کاغذ کا انتظار کر رہا ہے اور انہی کاغذوں میں اٹکی ہے ان لوگوں کی زندگی جن کے لیے ایک ایک پل کیمتی ہے ابھی ونش اپنے پتا کو اسپطال میں بھرتی کرانے کی گوہار لے کر یہاں آئے ہیں پانچ دن پہلے ان کے پتا کو کرونا ہوا پچھلے تین دن سے لگاتار وہ اس دفتر کے چکر لگا رہے ہیں جس سے انہیں سی اے ای 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 او کی انومتی والی چٹھی مل جائے ہیلپ لائن پہ فون کرتا ہوں ہیلو بولتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں فون سائیڈ میں کوئی یادہ سنتا نہیں ہے بولتے ہیں ریسٹر ہوگے ریسٹر ہوگے چار واجہ کے ریسٹر کر رہا ہے تدہ کے مجھے ریفرل نمبر میں ریسٹریشن کا ابھی تک کال نہیں آئی ہے میرے پاس سی اے مہاں سی اے مو ریفرل چاہیے یہاں بول رہے ہیں آپ بات کریں دیکھئے کیا ہے بیٹ کھالی ہے یوپی میں اسپتالوں میں بھرتی کرانے کو لے کر آ رہی دکھتوں پر کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی نے مکھے منتری کو چٹھی لکھی انہوں نے لکھا آپ سے انرود ہے کہ اس وشے کو تتکال سنگیان میں لے اترپردیش کی کئی جگہوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کووڈ مریضوں کو اسپتال میں داخلے کے لیے سی ایموں کی انومتی کی عوشکتہ پڑھ رہی ہے ہمیں ملی جانکاریوں کے انسار اس پرکریہ کے چلتے مریضوں کو اسپتال میں بھرتی کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے پریجن ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس ورسطہ کے چلتے کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے اس طرح کی لال فیتا شاہی ان کے دکھ کو اور بڑھا رہی ہے بھرتی کے لیے سی ایموں کی انومتی والے سسٹم پر سوال بیجپی سانسک خوشل کی شور نے بھی اٹھایا یہ بیوستہ پوری طرح سے غلط ہے تمام پیشنٹ کے کچھ تک اس لئے نئے ایڈویٹ ہو پاتے ہیں کہ سی ایموں صاحب کنٹرول لوم میں بولتے ہیں نام نوڈ کراتے ہیں اس کے بازوز بھی وہاں پر کئی کئی دن لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ایڈویٹ ہونے کا لیٹر نہیں جاری ہو پاتا اس لئے اس پیشنٹ کیا جائے اور کسی ہی آسپیٹل میں آسپیٹل کے لوگوں کو ہی جنمیداری دے دی جائے کیونکہ یہاں بیٹھ کھالی ہیں تو وہ لوگ ایڈویٹ کرنے کا کام کریں آبیوستہ چرم پر پہنچ چکی ہے بگل میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر ڈاکٹرز کے سٹاپ بیٹھتا ہے وہاں پر بھی آپ کو میڈیکل کی کوئی ٹیم نجر نہیں آئے گی جو یہاں آنے والے جو دیکھ سکتے ہیں ادھر دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے اور ابھی سائیڈ میں ہوئے ہیں یہاں پر بھی کوئی بھی ایسا سٹاپ نہیں ہے نہ میڈیکل کا نہ ڈاکٹر کا جو یہاں آنے والے لوگوں کو گائیڈ کر سکے یا ان کی مدد کر سکے ان کے مریض کو کسی کوبیڈ ہستال میں بھرتی کرانے کے لیے ان کی مدد کیا سکے تو اس کی بھی کوئی بیوستہ نہیں ہے کل ملا کر کے ساری کی ساری جو سسٹم ہے جو سواستویدھائیں وہ خودی وینٹی لیٹر پر نجر آ رہی ہیں کیمرمن فیصل کے ساتھ سنجیت رپاٹھی اے بی پی نیوز لکھنے ہو اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے